نمسکار میں ہوں آلوک جوشے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرٹا اور بیزرٹا میں ہم بات کریں گے ماروتی سوزوکی کی ماروتی سوزوکی وہ کمپنی ہے جس نے ایک طرح سے بھارت میں کاروں کے بازار کا نقشہ بدل دیا بہت سارے بہت لگ بھگ جتنے انویسٹرز نے اس میں شروع میں پیسہ لگایا ان سب کی قسمت بدل دی اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں اپنی کار کا سپنا پورا کیا یہ کمپنی کا نام بہت عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے دھیان رکھئے سرکاری کمپنی تھی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے جب سوزوکی ان کے پارٹنر بنے اس کے پاس سوزوکی نے اس میں کچھ حصہ لیا اور آخر اب سوزوکی کا اس پر کنٹرول ہے یعنی کنٹرولنگ سٹیک اس کے پاس ہے اس کے باوجود ماروتی کی اتنی بازار میں نام اور عزت کے ساتھ ایک ایسے خبر آئی ہے جو چنتہ پیدا کرتی ہے چنتہ یہ آئی ہے خبریں ہیں یعنی ستروں سے خبریں ہیں کہ ماروتی سوزوکی اپنے کچھ ادھکاریوں کی جانچ کر رہی ہے یہ ادھکاری اس کے پرچیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ان پر الزام یہ ہے کسی ویسل بلوئر نے شکایت کی سمجھے یعنی کمپنی کے اندر کے یا کمپنی کے باہر کے کسی انسان نے شکایت کی ہے کون ہو سکتا ہے یا تو کمپنی کا کوئی ادھکاری کرنچاری ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اور یا کوئی سپلائر ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اور اس کی جانچ کرنے کا کام کمپنی نے کے پی ایم جی کو سوپ دیا ہے وہ ایک فورنسک آرڈٹ کروا رہی ہے فورنسک آرڈٹ یعنی کاغذ پتر کی باریک جانچ کر کے اور یہ پتہ لگائے جائے کہ کہاں کیا گڑ بڑی ہے الزام یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو وینڈرز ہیں یعنی جو کلپرجے سپلائی کرتے ہیں اور سپلائی پارٹنرز کلاتے ہیں ان وینڈرز اور سپلائی پارٹنرز کو فائدہ پہنچایا کیسے کہ ان سے جو کلپرجے خریدے گئے جو پارٹس خریدے گئے ان کی دام بڑھا کے خریدے گئے انفلیٹڈ کاؤسٹ پر خریدے گئے جتنے دام کا وہ پرجہ مل سکتا تھا ان کو اس سے زیادہ دام پر کمپنی سے بل کروائے گیا اور یہ خبر اخبار میں چھپی ہے وہاں سے آئی ہے اور کمپنی نے اس پر ابھی تک کوئی بیان دیا نہیں ہے اور کے پی ایم جی اس مسئلے پر اپنے کوئی بات کہنے سے بچ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کسی کمپنی کو کسی کمپنی نے ہائر کیا ہے اس کو اگر کسی کمپنی نے اپنے کسی کام کے لیے ہائر کیا ہے تو وہ یہ بات پبلک ڈومین میں نہیں بتائے گی جب تک اس کو اس کمپنی سے اجازت نہ ملی ہو کہ آپ اس بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن جو جانکاری ہے جن لوگوں کو ان میں سے کسی کا کہنا ہے کہ اب جن لوگوں کی جانچ ہو رہی ہے جن پر شک ہے شک کے گھیرے میں جو لوگ ہیں اب جو فورنسک انویسٹیگیٹر آئیں گے جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر ہیں وہ ان لوگوں کی پوری ایکٹیویٹی کی جانچ کریں گے یعنی ان کے ہاتھ سے جو جو فائلیں گجری ہیں انہوں نے جو جو کام کیے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں یا اس سے زیادہ وقت میں وہ سارے دیکھے جائیں گے اور ساتھ میں کمپنی اپنے جو لیگل آپشنز ہے وہ بھی ایکسپلور کر رہی ہے یعنی کانونی طور پر بھی چیکشو بند ہو رہی ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ساتھ میں ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ بھئی اپنی صفائی دیجئے جائر ہے آپ کے ایمپلائیز ہیں آپ کے کسی گھڑ بڑی میں آپ نے ان کو پکڑا ہے تو آپ کہیں گے آپ بتائیے بھئی آپ اپنی صفائی دیجئے کیوں کیا کیسے کیا کیا بھی یا نہیں کیا لیکن اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو کمپنی بہت کڑے قدم اٹھائے گی اور ان کی جان چل رہی ہے ایسی بھی خبر ہے اب ان میں سے کوئی بھی یہ دھیان رکھئے ابھی سوال اٹھتا ہے دماغ میں کہ کمپنیاں جب ایسا ہوتا ہے تو کمپنیاں سٹاک ایکچینج کو انفارم کرتی ہیں باہر سے ستروں سے خبریں لسٹڈ کمپنیوں کی بہت کم آتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خبریں بھی سٹاک ایکچینج میں جاتی ہیں تو یہاں اس پر ایک صفائی ہے کہ یہ جو لوگ اس میں پھنستے ہوئے دکھ رہے ہیں جن پر شک ہے کہ وہ پھنستے ہیں ان میں سے کوئی بھی کی منیجمنٹ پرسنل نہیں ہے کے ایم پی کہلاتا ہے وہ لوگ جو کی کمپنی کو چلانے میں کی بھومی کا نباتے ہیں وہ کی منیجمنٹ پرسنل کہلاتے ہیں تو ان میں کوئی بھی کے ایم پی نہیں ہے اس لئے کمپنی کو سٹاک ایکچینج کو اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ڈسکلوزر کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن قریب پچانبے پرسنٹ اپنا کچھا مال ویلیو کے حساب سے کمپنی خریدتی ہے اپنے سپلائر سے ان میں سے چوراسی پرسنٹ لیا جاتا ہے ماروتی پلانٹ کے سو کلومیٹر کے دائرے میں بسے ہوئے لوگوں سے ہیں وہاں جو کمپنیاں ہیں ان سے جو پلانٹ سے لگے ہیں ان سے تو ظاہر ہے ان کے بیچ میں کہیں کسی نے یہ پایا کہ صاحب میرے ساتھ گڑھڑی ہو رہی ہے یا کسی عدھکاری نے یہ پایا کہ صاحب یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس نے شکایت کی اور اب اس شکایت کی جانچ چل رہی ہے ابھی یہ معاملہ دبا ہوا ہے اس پر کوئی بول نہیں رہا ہے لیکن اگر کاروائی ہوگی تو صاف ہے کہ وہ سامنے آئے گی اور تب یہ قصہ کھلے گا تب ماروتی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ابھی ماروتی کے شہروں میں کچھ گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن کیا اس کا اس قصے سے کوئی رشتہ ہے یہ کہنا مشکل ہے بیزرڈا میاد اتنا ہی وجہ دیجئے دنیواد نمسکار موسیقی